تو ہیلو سبسکرائب بارس اینو ویسٹرز کیسے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو مجھے ہم بات کرنے والے ہیں آزاد ویزا کو لے کے اور اس کے اقامے کی فیز کو لے کے اور جو تھوڑی بہت سمسیاؤں کے بارے میں ہم بات کریں گے جو آزاد ویزا لینے پہ سمسیاؤں ہوتی ہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی اگر پوری دیکھ لیں گے آپ تو آپ کے نائنٹی پرسنٹ ڈاؤٹ جو ہیں کلیر ہو جائیں گے کہ آپ کو کون سا آزاد ویزا لینا چاہیے اور کن چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آزاد ویزا آپ کو کون سا لینے چاہیے ساتھ میں مقامے کی فیز کے بارے میں بات کریں گے اچھا آزاد ویزا جو یہاں پہ تین طریقے سے آپ کو مل سکتا ہے میری صاحب سے تین طریقوں سے مل سکتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جو گھر کا ویزا ہوتا ہے سوہ خاص پرائیویٹ ڈرائیور کا ہوتا ہے اور عامل منزلی کا ہوتا ہے کسی سعودیوں کو جیسے دو تین ویزے ایسو ہو جاتے ہیں یہاں کی گورنمنٹ جو ان کو پرمیسان دے دیتی ہے کہ آپ دو یا تین ورکر منگا سکتے ہیں تو وہ لوگ ایک آدھ ورکر اپنے گھر پہ رکھ لیتے ہیں یا پھر نہیں رکھتے ہیں تو وہ لوگ سارے ویزے نکال لیتے ہیں اس کے بعد بیچ دیتے ہیں آزاد ویزا کے نام پہ ہم جیسے آپ جیسے یا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ خرید لیتے ہیں ویزا پھر وہاں پہ انڈیا پاکستان بنگلیتز بھیج دیتے ہیں وہاں سے آزاد ویزا کے نام پہ آدمی کو بلا لیتے ہیں تو خرچہ سے ہم اتنا ہی لیتے ہیں بس اس میں اکامے کا پروفیسن سوہا خاص آمیر منجلی رہتا ہے تو اس میں اکامے کی فیز جو آتی ہے وہ سکس ہنڈرڈ ریال ہے اس میں اگر آپ انسورنس نہیں بھی کرتے ہیں تو اکامہ بن جاتا ہے ہر سال آپ کو سکس ہنڈرڈ ریال پے کرنے پڑیں گے اکامے کے تو اکامہ بنتا رہے گا آپ کا اس میں زیادہ پریسانی نہیں آتی کیونکہ کمپنی کا ویزا ہے مؤسسے کا ویزا نہیں رہتا ہے ڈائریکٹ ایک گھر کیا ورکر کا ویزا رہتا ہے تو اس میں پریسانی زیادہ نہیں ہوتے ہی کامہ بنانے میں چھٹی لگانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی اس میں زیادہ تر اور دوسرا جو ویزا رہتا ہے ایک بات اور اگر آپ سوہا خاص اور عمل منجلی کی ویزے پہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ ابھی فوڈ ڈیلیوری کا کام اس ویزے پہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا پروفیسن ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان کمپنیوں میں فوڈ ڈیلیوری کمپنیاں نہیں لے رہی ہیں اگر آپ کے پاس سوہا خاص عامل منجلی کا ایک اکامہ ویزا یعنی ہے یا پھر آپ اس پہ آ رہا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو بناوں گا آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا عامل منجلی ہے سوہا خاص ہے تو آپ کیسے فوڈ ڈیلیوری کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ کے پاس کون سے کام آویلیبل ہے یا پھر آپ کو کوئی کام آتا ہے وہاں سے آپ کسی چیز میں پروفیسنل ہیں تو آپ آ کے یہاں کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ایکامہ سوہا خاص عامل منجلی ہے تو لیگل نہیں یہاں پہ چوہری شپکے سے کام کر سکتے ہیں اور کچھ کام لیگل ہیں جن کی ویڈیو میں آگے بناوں گا آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کے ایکامہ کا پروفیسنل جو ہے سوہا خاص عامل منجلی ہے تو آپ کون کون سے کام کر سکتے ہیں لیگلی طور پہ دوسری بات ہم آگے بڑھتے ہیں بتاتے ہیں دوسرے ٹائپ کا ویزا کیا ہوتا ہے دوسرے ٹائپ کا ویزا ہوتا ہے موسسسے کا موسسسہ یعنی چھوٹی کمپنی لیمیٹ ہوتی ہے اس کے چار آدمیوں کی کسی کسی موسسسے کا لیمیٹ ہوتی ہے نو آدمیوں کی اور جو بڑے موسسسے ہوتے ہیں تو ان کی بات چھوڑ دو کمپنی میں آ جاتے ہیں پچاس ورکر سو ورکر دیر سو ورکر دو کمپنی میں ان کی چھوڑ دو آزاد ویزا موسیسے سے لیا جاتا ہے جو لوگ لیتے ہیں موسیسے موسیسے یعنی چھوٹی کمپنی سے اس مال کمپنی جو یہاں پہ ابھی آلاوڈ ہوئی تھی تو اس سے آزاد ویزا لے سکتے ہیں اچھا دھیان دینے والی بات کیا ہے یہاں پہ جو چار آدمیوں کی کمپنی ہوتی ہے ان کے اقامے کی فیس سکس ہنڈرڈ ریال ہی ہوتی ہے سکس ہنڈرڈ فیفٹی ریال جہاں تک چھے سو پچاس ریال فیس ہے اور سو ریال مکتب عمل یہاں پہ لگتا ہے اور جب آپ اقامہ رینیو کریں گے ہر سال تو آپ کو انسورنس کرانا بہت ضروری ہے جو انسورنس کی فیس ہوتی ہے وہ ڈھائی سو سے لے کے پانچ سو چھے سو سات سو آپ جتنا مہنگا انسورنس کرا پائیں کبھی کبھی انسورنس دو سو کے نیچے بھی مل جاتا ہے کسی کو انسورنس کرانا تو کمنٹ کر سکتا ہے میں بتا دوں گا طریقہ کیسے کرنا ہے یہاں پہ بہت ساری ویب سائٹس آپ آن لائن انسورنس کر سکتے ہیں اقامہ بنانے کی ٹائم اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہونے والا ہے اور آپ کا انسورنس ویلیڈ ہے تو آپ کا اقامہ رینیو ہو جائے گا رینیو کرانا چاہتے ہیں اقامہ اور انسورنس باقی ہے تھوڑا بھی ایک آدھ مہینہ ویلیڈ ہے تو آپ کا اقامہ رینیو ہو جائے گا پھر بعد میں آپ انسورنس بنائیں یا پھر رینیو کرنے کے ٹائم نیکسٹ یئر بنائیں ایسا سسٹم رہتا یہاں کا اچھا کچھ کمپنیوں میں جو ہوتا ہے وہ نو آدمیوں کی لیمیٹ ہے چھوٹی کمپنی ہے لیکن نو آدمیوں کی لیمیٹ ہے جب نو آدمیوں کی لیمیٹ ہوتی ہے تو کسی کسی محسسے میں اس کی فیس اقامے کی ہو جاتی ہیں نو ہزار ریال سمجھ میں آگئی بات چھوٹا محسسہ ہے لیکن نو آدمیوں کی لیمیٹ ہے تو اس کی سبھی محسسوں کی نہیں ہوتی ہے کسی کسی محسسے کی فیس ہو جاتی ہے وہ کٹیگری کے حساب سے ہوتا ہے کہ جو کمپنی کھلی ہو کس نام سے کون سا ویجنس کر رہی ہے اس حساب سے وہاں پہ اقامے کی فیس ڈیفائن کی جاتی ہے تو کسی کسی محسسے کی فیس ہوتی ہے نو ہزار ریال لوگ محسسہ کھول دیتے ہیں سرکار کی نظر میں گورنمنٹ کی نظر میں یہاں سعودی لوگ محسسہ کھول دیتے ہیں کمپنی یعنی چھوٹی کمپنی کھول دیتے ہیں پھر اس کے نام پر ویزے نکال دیتے ہیں چار ویزے یا نو ویزے تک ان کو مل جاتے ہیں اگر چار ہی آدمی ہیں تو کنفرم ہے ان کے پاس سکس ہنڈرڈ فیپٹی ریال ہی فیس آئے گی اس کے بعد ہنڈرڈ ریال مکتب عمل کی فیس اور انسورنس یعنی ون تھاؤزن ریال آپ کا اکامہ کا لگے گا ایک سال کا اور اگر نو آدمی والی کمپنی میں آپ پہنچ گے اس کا ویزا آپ نے لے لیا تو کسی سم میں ہنڈرڈ پرسن نہیں لیکن کسی کسی کمپنی کا اکامہ نو ہزار ریال کا ہو جاتا ہے تو کبھی بھی آپ اگر ویزا لیں کسی ایجنٹ سے یا کسی دو سے رشتہ دار سے ویزا لیں تو آپ کو کلیر کر لینا ہے کہ اکامے کی فیس کتنی آئے گی چھے سو سات سو ریال آئے گی یا وہ انسورنس ملا کے ایک ہزار ریال آئے گی یا پھر آپ کی فیس یہاں آنے کے بعد نو ہزار ہو جائے گی فس جائیں گے آپ آ کے یہاں پہ تو آپ کو بہت ہی کیئر فل رہ کے ویزا خریدنا ہے آزاد ویزا اگر آپ سوچ رہے ہیں خریدنے کی یا پھر یہاں لوگ جو کام کر رہے ہیں سعودی میں پہلے سے اور کنورٹ کرانا چاہتے ہیں آزاد ویزے میں تو بہت سو سمجھ کے کنورٹ کرائیں جس کے پاس چار آدمی والا محسسہ وہیں پہ کنورٹ کرائیں کیونکہ اکامے کی فیس جو ہے پھر ایک ہزار ریال میں آپ کا ہو جائے گا اگر آپ بڑی کمپنی میں ہو جاتے ہیں کہیں اگر آپ آزاد کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ویزے کی فیس آپ کی دس ہزار ریال تک پہنچ جائے گی نو ہزار ریال اور انسورنس ملا کے سب ملا کے دس ہزار ریال تک پہنچ جاتی فیس تو بہت لوگ فسانے کا کام کرتے ہیں دوسرا چھوٹا محسسہ چار آدمی والا تیسرا نو آدمی والا محسسہ چوتھا بڑی کمپنی تین چار ٹائپ کے آزاد ویزے ہو گئے یہاں پہ تو اگر چار آدمی ہو لیا محسسہ ہی نہیں اسمال کمپنی جس میں چار آدمی ہیں تو اس میں صرف ایک ہزار ریال میں آپ کا انسورنس لے کے اکامہ بن جائے گا اور ایک ویزے کا جو ریٹ رہے گا وہ سیم ریٹ میں سب بیج لیتے ہیں ویزے نوہ جار دس جار ریال میں آپ کو ویزے ملے گا اکامے کے ساتھ ایک سال کا اکامہ رہتا ہے اور پریسانیاں کی آتی ہیں اس میں اب ہم بات کریں گے پریسانی کی سیون منٹ کا ویڈیو ہو چکا ہے تھوڑا اور بناؤں گا ویڈیو اور پھر آگے کا پارٹ کسی اور ویڈیو میں پھر آئیڈ کیا جائے گا اسپیسیفک جانکاری آپ کو چاہیے تو کمنٹ کر سکتے ہیں ورنہ ڈسکرپشن میں لنک ہے میں انسٹاگرام پہ مل جاؤں گا وہاں پہ آؤ اور آپ سے بات کرتے ہیں پریسانیوں کی بات کر ہم بات کریں تو کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایجنٹ لوگ آدمی کو بلاتے ہیں سعودی سے ویزا خرید گئے آدمی کو بلا لیتے ہیں فراڈ فراڈ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ آدمیوں کو یہاں پہ بلا لیتے ہیں اس کے بعد تین مہینے کا اکامہ دیتے ہیں تین مہینے کا اکامہ دیتے ہیں اس کے بعد بولتے ہیں کہ آپ جاؤ کہیں پہ آپ اپنا ٹرانسفر لیلو نکل کفالہ کرا لو تو آپ کو دھیان دینا ہے اس پہ بھی کہ تین مہینے کا اکامہ تو نہیں ملے گا آپ کو آپ جو ویزا خرید رہے ہیں اس کا کفیل جو ہے لائف ٹیم اکامہ رینیو کرتا رہے گا آپ جب تر کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ یا پھر تین مہینے کا اکامہ دیتے ہیں کہ آپ کو بھیج دے گا کہ جاؤ دوسرا کفیل ڈھونو اس میں اگر ٹرانسفر لیں گے تو چھ سے سات ہزار آٹھ ہزار ریال آپ کا پھر سے لگے گا یعنی جتنا پیسہ اب انڈیا سے پاکستان منگلہ سے لگا کے آئے ہیں تو اتنا ہی لگ بگ پیسہ پھر سے آپ کا لگ جائے گا ٹرانسفر لینے میں اور مصیبت جو ہوگی آپ کو الگ سے ہوگی ہی کفیل ڈھوننے میں کام ڈھوننے میں تو یہ مصیبت ایک ہے دوسری مصیبت کیا ہے آدمی یہاں پہ بلاتے ہیں آزاد ویزے کے نام پہ اس کے بعد بولتے ہیں کفیل مر گیا کفیل نہیں رہا کفیل مل نہیں رہا ہے کفیل کے اوپر مخالفہ ہے پینلٹی کفیل کے اوپر تو اس کے آکاؤنٹ سے اکامہ نہیں بن رہا ہے بہت سے رہے آپ کو بہانے بتائیں گے فسانے کی کوشش کریں گے فراڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بالکل دھیان رکھنا ہے آزاد ویزے کی چکر میں کہ کسی فراڈ آدمی کے چکر میں مت پریں آزاد ویزے اگر آپ کو لینا ہے ایسے کئی جو فراڈ ہیں آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو کسی جاننے والے سے لیں بھروسے مند آدمی سے ویزا لیں ایک فراڈ اور ہوتا ہے آپ کے ساتھ آزاد ویزے کے نام پہ آپ کوئی ویزا اسٹیمپ ہو جائے گا لگ جائے گا آپ سعودی عرب انٹری مار لیں گے جیسا ہی انٹری ماریں گے ائرپورٹ سے اس کے بعد کانٹیکٹ ختم کر دیتے ہیں ایجنٹ لوگ یہاں پہ جو رہتے ہیں نون آتھورائزڈ ایجنٹ جو بنتے ہیں سو کالڈ ایجنٹ بنتے ہیں جو لوگ یہاں سے آپ کا کانٹیکٹ ختم کر دیں گے کوئی کمیونکیشن نہیں کر پاؤ گے آپ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ آؤ اس کے پاس رہو اسی کے ہاں سے کفیل ڈھونو کفالہ مطلب وہی پھر ریپیٹ سسٹم ہوئی ہو جائے گا تو دو تین چار ٹائپ کے فراڈ کرتے ہیں آدمی اور اپنی طرف سے جو آپ فراڈ سوچ سکتے ہیں سوچ یہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سے آدمی ایسے ہیں کی فراڈ کے چکر میں بس پیسے کے چکر میں ویزا کا کام کرتے ہیں اور آدمیوں کو فساتے ہیں تو آپ جب بھی ویزا وغیرہ لیں آزاد ویزا خاص طور پر تو سوچ سمجھ گے لیں چھانبین کریں اس کی ویزا نمبر آئیڈی نمبر لیں میں نے ویڈیو میں بتا رکھا ہے کیسے چک کرنا ہے ویزا کس کا ویزا کہاں کا ویزا ہے میں نے پہلے ویڈیو بتارا رکھا ہے کیسے چک کرنا ہے محفے کی ویب سائیڈ پہ جاکے آپ چک کر سکتے ہیں ویزا کہ آپ کا ویزا کہاں کا ہے کوئیل کا نام کیا ہے کہ ویزا ہے تو آپ سب کچھ چک کرنے کے بعد ویزا stem کریں یا فر آپ کا کوئی جاننے والا ہے بھروسے بند آدمی اس سے آپ بات چیز کر کے ویزا لے سکتے ہیں تو میں نے جتنا ہو سکتا تھا میری سمجھ میں آیا اتنا میں نے بتا دیا اس ویڈیو میں اگر کوئی سپیسیفک کوئیشن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر انسٹاگرام پہ میں رہتا ہوں میں نے بتایا وہاں پہ اتمنان سے بات کرتے ہیں ویڈیو کر اچھی لگے تو لائک کر دینا چینل سبسکرائب کر لینا اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں ایسے جانکاری میں دیتا رہتا ہوں چینل پہ اچھا آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آزاد ویزا لے کے جب آپ یہاں آ جاتے ہیں سعودی عرب میں انٹری لے لیتے ہیں اس کے بعد پریسانیاں کیا اسٹارٹ ہوتی ہیں سب کچھ صحیح ہے کفیل بھی صحیح ہے اور اکامہ بھی بن گیا اس کے بعد کونسی پریسانیاں آپ کے پاس شروع ہوتی ہیں اور جو لوگ پروفیشنلز ہیں تو ان کے پاس کیا کیا مطلب ایڈوانٹیج ہیں اس آزاد ویزے کے آگے آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر کوئی سپیسیفک ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تب تک کے لئے گوڈ پائے ملتے ہیں آنے والی ایک انٹریسٹنگ ویڈیو میں